یہ شروع کیا پہلے پختون خواہ کے اندر جی کمپلینٹ سیل ادھر سے جو آپ نے یہ ڈیویلپ کیا میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ یہ نوملی اس طرح کی چیزیں ڈونرز سے ہم پوچھتے ہیں پھر وہ ہمیں آکے پوری امپارٹ کرتے ہیں کہ جی ڈونرز وہ کوئی کنسلٹنٹ بھیجتے ہیں پھر کوئی چیز ڈیویلپ ہوتی ہے تو بڑی کام پاکستان میں ان ہاؤس اور خود ہی ہوم گرون سلوشنز اپنے ملک کے پرابلمز کی ہم نے اس طرح کا ایک ڈیوپریزنٹیشن دیکھی ہے میں اس لیے آزب خان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کیونکہ آپ کی جو یہ پختون خواہ کے اندر ٹیم تھی جنہوں نے یہاں کے یہ ڈیویلپ کیا ہے میں پھر سے اپنی قوم کی طرف سے آپ کو مبارک دیتا ہوں میں اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں نیا پاکستان کیا ہوگا یہ ہے نیا پاکستان فرق اس میں اور پرانے پاکستان میں کیا ہے پرانا پاکستان کے اندر کلونیل مائنڈ سیٹ تھا کلونیل مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام عوام تھی جس کے اوپر باہر سے لوگ حکمرانی کرنے آئے تھے اور عوام اور حکمران کا بلکل ایک مختلف قسم کا تعلق تھا عوام ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ حکومت ہماری خدمت کرے گی عوام یہ نہیں سمجھتی تھی کہ حکومت چل رہی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ اور گورنمنٹ آفیسز ہمیں فسیلٹیٹ کرنے کے لیے ہیں یہ مائنڈ سیٹ جو ہمارا یہ کبھی چینج نہیں ہوا جب سے مجھے یاد ہے اور میری عمر تقریبا پاکستان جتنی ہیں مجھے یاد ہے کہ آفیسز میں بچارے لوگ دھکے کھاتے تھے کئی گورنمنٹ آفیسز میں چلے جائیں لوگ باہر کھڑے ہیں غریب آدمی ظلیل ہو رہا ہے اور اگر آپ کے پاس انفلنس ہے پیسہ ہے طاقت ہے آپ کے کام ہو جاتے تھے ناجائز کام بھی ہو جاتے تھے لیکن اگر آپ کمزور ہیں آپ کے جائز کام یہاں نہیں ہوتے تھے تو یہ جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے یہ ہے ایک چینج ان مائنڈ سیٹ ایک ذہن دینے والا سسٹم ہے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آفیسز گورنمنٹ منسٹریز پولیٹیشنز ہم سب اکاؤنٹبل ہو گئے ہیں اس سسٹم سے ریگلر عوام کہیں بھی پاکستانی بیٹھا ہے چاہے ملک سے باہر بیٹھا ہے چاہے کسی پاکستان کے حصے میں ہیں وہ اب اس کے پاس آواز ہے وہ ڈریکٹلی یہاں پرائم منسٹر پلینڈ سیل پہ آ سے آ سکتا ہے اور پھر ہم نے ان کو ایک ٹائم فریم کے اندر جواب دینا ہے تو ہم ان کو جواب دیں گے یعنی جو بھی سوالات آئیں گے کہ یہ کمپلینٹس ہیں پولیس کے خلاف ہیں سب سے زیادہ کمپلینٹس ہوتے ہیں رشوت کے گورنمنٹ آفیسز رشوت مانگ رہے ہیں یہ سارا کوئی بھی پاکستانی اب کمپلینٹ کر سکے گا ہمیں یہاں پتا چل جائے گا یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں پتا چلے گا کہ پاکستان کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے کس آفیسزز میں کیا ہو رہا ہے مجھے پتا چل جائے گا کونسی میری منسٹری پرفارم کر رہی ہے منسٹرز کو پتا چل جائے گا کہ ان کی منسٹریز کے نیچے کیا ہو رہا ہے اور سب سے امپورٹن چیز پولیسی میکن ہمیں انفارم پبلک اپنین سے ہم پولیسیز بنائیں گے اپنی کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے مثلا اسلام آباد میں ہیں کیا پبلک کی ڈمانڈ میٹرو ہے یا پانی ہے یا سیوریج ہے یہاں بیٹھے بیٹھے جو لوگوں کی آپ کے پاس کمپلینٹس آئیں گے آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے یہ بالکل ایک پاکستان کے اندر یہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے مجھے پتا ہے آپ سوڈزلن چلے جائیں سکینڈنیویا جو بڑی زبردست ملک ہیں جہاں جہاں عوام کے پاس آواز ہے اور سنی جاتی ہے آپ ان ملکوں میں چلے جائیں تو ساری پالیسی میکنگ عوام کی آواز سن کے گورنمنٹ رسپونسیو ہوتی ہے یہاں یہ پہلی دفعہ یہ سسٹم آ رہا ہے جہاں ہر کمزور طبقے کی آواز ہے خواتین نچلے طبقے کی جو سنتے نہیں ان کے پاس آواز آگئی ہے اقلیتیں ہیں ان کی آواز آگئی ہیں سب سے زیادہ آواز جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی خاص طور پر جو ہماری لیبر فورس ہے جو اس ملک کو رمیٹنسز بھیجتی ہیں جن کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے ان کے پاس اب آواز آ جائے گی کیا امبسیز ان کو سروس کر رہی ہیں کیا امبسیز ان کی آواز سنتی ہیں جب ان سے کوئی زیادتی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک کونٹم چینج ہوگا پاکستان میں جو پاکستان کے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے انویسمنٹ ہمارے اس وقت جو کرزے کرزے کا جو ہم پہاڑ ہم نے ہم نے انہیرٹ کیا ہے اور اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے تو اس کا نکلنے کا طریقہ ہی ایک ہے انویسمنٹ لانی پاکستان میں اور انویسمنٹ تب آئے گی جب وہ ایک فریز استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں انویسٹرز کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس ایز آف ڈوئنگ بزنس تب ہوتی ہے جب انویسٹرز کے سامنے رکاوٹے کام ہوتی ہیں اور یہ جو سسٹم ہے اس میں کوئی بھی انویسٹر جو پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہوگا اندر بھی لوکل انویسٹر ہو یا فورن انویسٹر ہو وہ اس پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل کے اندر وہ بتا سکے گا کہ مجھے کیا کیا رکاوٹے آ رہی ہیں اور یہ مجھے یاد ہے جب میں ترکی گیا تھا اور تب پرائم منسٹر اردوگان تھے اب تو پریزیڈنٹ ہے تب ان سے ملا تو انہوں نے مجھے تب کہا کہ جو چینج آیا تھا ترکی میں پرائم منسٹر کے آفیس کے اندر ان کے پاس انویسٹرز کے لیے کمپلینٹ سیل تھا تو پرائم منسٹر کا آفیس مسئلہ حل کرتا تھا انویسٹرز کے اب یہ وہ آگئے ہمارے پاس ہم نے پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں لیپ فراغ کر گئے ہیں یہ کئی اب یورپین ڈیموکریسیز میں بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے اور میں پھر سے ان کو داد دوں گا کہ ان ہاؤس ینگ ہمارے نوجوانوں نے یہ ڈیولپ کی ہے اور یہ پھر اس کے مزید اور ڈیولپ ہوگی اس میں ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس کو اور یہ پھر کنیکٹڈ ہوگی چیف سیکٹریز کے ساتھ صوبوں کے چیف سیکٹریز ان کے آفیسز میں سو یہاں جو بھی صوبے سے آئے گا وہ ڈیریکٹلی چیف سیکٹری کے پاس جائے گا ان کے اوپر پھر پریشر پڑے گا کہ آپ نے ہمیں جواب دینے وہ پھر ہمیں صوبوں میں بھی پتا چل جائے گا کہ صوبوں کے اندر کیا ہو رہے ہیں کیا کمپلینٹس ہیں کون سے صوبوں کے اندر ڈیپارٹمنٹس پرفارم کر رہی ہیں اور ہم پھر یہاں ریسپونٹ کریں گے میرے لئے آسان ہوگا ہر ہفتے مجھے سارا پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ پاکستان میں کس خطے سے کیا کمپلینٹس آ رہے ہیں کونسی منسٹری سے کمپلینٹس آ رہے ہیں اور میں یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈسٹ بدلے گا ہمارے ملک میں کہ جو گنمنٹ ہوگی گنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو یہ پھر احساس ہوگا کہ ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ہم بیٹھے ہیں ہمیں تنخواہ عوام کی ٹیکس کے پیسے سے مل رہی ہیں اور ہمارا پرائیمری جو ایم ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے تو اس سے پھر وہ رسپونڈ کریں گے لوگوں کو اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک یہ ہوگا چینج جو ہم سوچتے تھے ایک دن کہ نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان پاکستانی شہریوں کے یہ تب بنے گا جب پاکستانی شہری اون کریں گے اپنی گنمنٹ کو کہ ہاں یہ ہماری گنمنٹ ہے یہ ہماری خدمت کرنے کے لیے ہے یہ ہم جائیں گے آفیسز میں تو ہم اگر ہمیں گنمنٹ آفیسر ہمیں صحیح طرح نہیں ملیں گے تو ہمارے پاس ایک جگہ ایک کمپلینٹ کرنے کی اور ہمیں پھر رسپونس ملے گا اور پھر ہمارے اور جو ایک اور ریولوشنی چیز آ جائے گی یہ جو اب تک پروموشنز ہوتی ہیں گنمنٹ آفیسز کی یہ اس اس کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا سزا اور جزا دینا پتہ ہوگا کہ کونسا آفیسر پرفارم کر رہے جو آفیسر پرفارم نہیں کر رہا اس کی پھر اے سی آر کے اوپر آ جائے گا یہ جب کمپلینٹ آئیں گے تو ایونچلی اس کی اے سی آر پر آئے گا وہ مجبور ہو جائے ان کو لوگ گنمنٹ آفیسز کے پر پریشر ہوگا پرفارم کرنے کا اور ہمارے لیے آسان ہوگا پھر کس کو اوپر لے کے جانا ہے پروموشن میرٹ کے اوپر پروموشن ہوگی ایک میرٹ بیس سسٹم ایونچلی بن جائے گا تو میں پھر سے آزم خان آپ کی ٹیم کو جو کے جو پشاور میں جنہوں نے کمپلینٹ سیل رن کیا تھا چیف سیکٹری کا اور میں یہ کہوں گا ضرور یہ پلیز کھڑے ہو جائیں انہوں نے یہ ڈیویلپ کیا سب یہ کسی یہ ڈونر ایجنسی سے نہیں بھیجے گئے یہ ہمارے ہوم گرون اپنے نوجوان ہیں جنہوں نے وہ سیل ڈیویلپ کیا اور مجھے یاد ہے کہ بار بار ہمارے پر پریشر پڑتا تھا کہ کدھر گیا نیا کے پی نظر نہیں آرہا ہے نیا کے پی کیونکہ سڑکیں بڑی بنی تھی تو اصل میں نیا کے پی کا یہ آخری سال میں جو ایڈمیسٹریشن میں جو جو لوگوں کی زندگی چینج آیا تھا وہ اس کا اس کا ریزلٹ ان کی وجہ سے اس کا ریزلٹ یہ تھا کہ جو صبح جو صبح کبھی دوسری باری کسی پارٹی کو نہیں دیتا تھا اس نے دو تہای اکثریت سے تحریک انصاف کو پختونہا میں الیکٹ کیا میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں ہم نیچے ابھی کمپلینٹ سال بھی آپ کو دکھائیں گے یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے پاکستان کے لیے کیونکہ ہمارا جو اب فیوچر ہے پاکستان کا جس طرح کہ ہمارے اوپر اس وقت پریشرز پڑے ہوئے ہیں کرزوں کے ہمارا فیوچر یہ ہے کہ ہم پاکستان کی گووننس کا وہ لیول لے کے آئیں جو کہ ابھی تک کبھی پاکستان میں نہیں آیا اور وہ جو جب گووننس کا لیول کی وجہ سے انویسمنٹ اس ملک میں آئے ہیں میرا جو ساٹھ دن کا تجربہ ہوا ہے اس آفس میں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے ہم خود یہاں بیٹھے بیٹھے کیونکہ ہم مشکلوں میں پڑے ہوتے ہیں اچھا جی کرزیں ہیں پیسے نہیں بے روزگاری ہم ریلائز نہیں کر رہے کہ اللہ نے یہ کتنا بڑا تفعہ دیا ہے ہمیں پاکستان کا اس میں جو پبلک انٹرسٹ ہے اس وقت باہر دنیا کا انویسٹرز کا وہ صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے کیا انویسٹرز کے لیے ہم وہ گووننس سسٹم دے سکتے ہیں میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ سکسٹیز میں جب پاکستان کا جو گووننس سسٹم تھا ساری ایشیا میں سب سے بہترین سسٹم تھا کیونکہ ہماری جو بیروکریسی تھی سکسٹیز کی وہ دنیا ریکنائز یہ ایشیا ریکنائز کرتا تھا سب سے بہترین بیروکریسی تھی سکسٹیز کے اندر دوبئی کے بڑے بڑے شیخ پاکستان میں آکے گھر خریدتے تھے اور پاکستان میں آکے وہ چھٹیاں گزارا کرتے تھے ابھی بھی کراچی میں کئی بڑے بڑے ان کو نظر آتے ہیں محل تو وہ یہاں گھر چھٹیاں گزارنے آتے تھے یہاں آکے پراپٹی خریدتے تھے آج فاسٹ فوروڈ کر لو آج کل کے دنوں میں پاکستانی اب وہاں چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں پاکستانی وہاں پراپٹیز لیتے ہیں فرق کیا ہے فرق ان کا گووننس سسٹم ہے وسائل جو اس ملک میں وسائل ہے وہ تو کسی یہ کسی بھی ملک میں نہیں ہے یعنی جو پاکستان کے اللہ نے وسائل دیئے ہیں چاہے آپ منرلز دیکھ لیں چاہے اسٹریٹیجک پوزیشن دیکھ لیں مارکٹس دیکھ لیں اللہ نے جو اس کو دیا تو کسی ملک کو نہیں دیا لیکن کیونکہ ہمارا گووننس سسٹم ٹھیک نہیں تھا ہم نہ اپنا پوٹینشل پورا کر سکے نہ یا انویسمنٹ آتی ہے ہم ہمیں جانا پڑتا ہے دوسرے لوگوں سے کرزے لینے کے لیے جبکہ یہ ملک میں پوٹینشل ہے دنیا کو کرزے دینے کے لیے تو انشاءاللہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے اور یہ پہلا سٹیپ اس ڈیریکشن میں آئے کہ ہم اپنا گووننس سسٹم ٹھیک کریں اور انشاءاللہ اس کا جو دوسرا فائدہ ہوگا کہ انویسمنٹ کے لیے پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا کہ جب اندر سے بھی لوگ انویسٹ کرنے گے اور باہر سے بھی اس ملک میں لوگ انویسٹ کرنے آئیں گے لانچن کے بعد بھی کوئی سٹن آنسو گے